بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصفی میں ملک شاہ سے تاریخ اور آپ دیکھنے ہیں ایس پی نیوز ایسٹی چینل بیاد شکریہ آپ کا اپنے ماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا انتہائی قیمتی وقت نکالا رمضان المبارک آج ستائیسویں شب کا آغاز ہو چکا ہے اور تقریبا مزید اس کے بعد دو دن باقی ہیں اور اس کے بعد عید الفطر کا آغاز ہو جائے گا یہ ماہ رمضان المبارک رحمتوں برکتوں کا یہ مہینہ تھا کہ جس کے اندر ہم بحیثیت مسلمانوں نے اور انسانی روب کے اندر چھپے ہوئے کچھ ایسے شیطان تھے کہ ایک شیطان تو قید ہو چکا ہے لیکن اس روح زمین پر جو انسانی بدنما انسان چند ایسے موجود ہیں جنہوں نے اس ماہ رمضان المبارک اس مقدس ببرکت اور ساددوں والے اس مہینے کو بھی مس کر دیا ہے ضائع کر دیا ہے اور اس کے اندر جو واقعات پیش آئے کی یقین مانے کہ رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی اس ماہ مقدس کے اس مہینے کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اس مہینے کا اعترام بھی ہے اب معاملہ ہوا کیا اس ویڈیو کو بڑے غور سے سنیئے نظر اکرام آج بھی اسلام بات اور دیگر علاقوں کی سرکوں پر رات کو جسم فروشی کے دندے جالوے ہیں رمضان المبارک کے اندر بھی منشاعت فروشی اروج پر ہے رمضان المبارک کے اس ببرکت مہینے کے اندر بھی پندرہ سو دوہزار پچیس سو تین ہزار کے اندر لڑکیوں کی سپلائی کی جائے گئے جنسی احتحصال اروج پر ہے رمضان المبارک کے اس ببرکت مہینے کے اندر بھی ایک شخص چوری کرتا ہے ڈکیٹی کرتا ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بعد اعتقاف کے اندر بیٹھ جاتا ہے انویسٹگیشن ہوتی ہے پولیس اسے گرفتار کر کے لیے جاتی اعتقاف کے اندر سے اعتقاف کی عرمت تو پوال ہو گئی لیکن جو شخص چوری کر کے بیٹھا تھا اسے تو گرفتار کرنا ضروری تھا ایک اور اسی طرح واقعہ پیش آیا کہ جس کے اندر ایک شخص تیرہ سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی کرنے کے بعد اپنے تحفظ کے لیے اور اپنے آپ کو قانون سے بچانے کے لیے معاشرے کی نظروں کے اندر نیک نامی اکتیار کرنے کے لیے نیک بننے کے لیے وہ دنیاوی انسانوں کو دھوکہ دے رہا تھا لیکن اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں وہ دھوکہ دینے کے اندر ناکام ہوا اعتقاف کے اندر بیٹھا پولیس نے انویسٹگیشن کی پولیس نے اس شخص کو اعتقاف سے بائنکال کے گرفتار کر دیا وہ شخص بھی اپنے انجام کو بہن دیا کہنے کی بات یہ یہ دو واقعات ایسے ہیں کہ جو ماہر رمضان المبارک کے اندر پیش آئے اور آج کی تاریخ کے اندر جو سب سے بڑا واقعہ پیش آیا وہ بڑا دلخراج واقعہ تھا وہ دلخراج اس طرح تھا کہ اسلام آباد کے اندر سے خبر آ رہی ہے مبینہ طور پر ڈولفن پولیس اہلکار رات گھرس پر تھے اور انہوں نے ایک لڑکی کو بے آبروک کر دیا اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا مبینہ طور پر یہ اطلاعات آ رہی ہیں جس کے بعد سی پی اور آلپنڈی اور دیگر آدارے انہوں نے تحقیقات کی اور ان ملاثمین کو وطل کٹ کر چارشیز کر دیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا نہ جانے اس طرح بے شمار واقعات پیش آئے ماہر رمضان المبارک میں جس طرح قتل کے رازنی کے چوریوں کے ڈکیٹیوں کے یعنی کہ یہ وہ واہن مہینہ ہوتا ہے ماہر رمضان المبارک کہ جس کے اندر غیر مسلم بھی اس مہینے کا احترام کرتے ہیں اس مہینے کے تقدس کا احترام کرتے ہیں ماہر رمضان المبارک کے اندر پوری دنیا کے اندر یہاں تک کہ جن کو ہم ترہ ترہ کے ناموں سے بکارتے ہیں جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں وہ بھی رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے کا احترام کرتے ہوئے جو چیز ہزار روپے کی ہوتی ہے اس کے اندر ڈسکاؤنٹ کر کے مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک کے در ساڑھے ساتھ سو روپے میں اور جو ساڑھے ساتھ سو کی ہوتی ہے تقریباً تین سو سے چار سو یعنی کہ فٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر یہ چیزیں مارکٹ کے در ملتی ہیں جبکہ مسلمانوں کا یہ اپنا مہینہ ہونے کے بوجود ان کے لیے یہ مہینہ آمدنی کا مہینہ ہوتا ہے ان کے لیے یہ مہینہ کاروبار چلانے کا مہینہ ہوتا ہے ان کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ نوٹ چھاپنے کی مشین سے کم نہیں ہے وہ تمام درچیدیں جو سو روپے کی ہوتی ہے پائنچ سو کی ملتی ہے پائنچ سو علی ہزار روپے کی ملتی ہے ہم بیسیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر معافی کے طلب گار ہیں کہ ہم سالہ سال بھی گناہ کرتے ہیں لیکن رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور تمام طرح ذریعت زندگی کی چیزوں کو مہنگا پیچھتے ہیں اور عمرے پر چلے جاتے ہیں زیادتیاں کرتے ہیں لڑکیوں کو بیابرو کرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں ڈکیتیاں کرتے ہیں نقصان پنچاتے ہیں بغض رکھتے ہیں گالم گلوج کرتے ہیں اور اتقاف میں بھی بیٹھ جاتے ہیں ناظر اکرام حرام کے پیزوں سے زکاة بھی دیتے ہیں فطرانہ بھی دیتے ہیں اور اپنی خوشیاں جب مناتے ہیں تو اس خوشیوں میں ہم یتیم مستحی لوگوں کا حق بھی کھاتے ہیں اور انہیں انہی کی خوشیوں سے دور رکھتے ہیں ہم بیضیتے ہیں مسلمان آج بہت آگے نکل چکے ہیں یقیناً جس طرح ہم ترقی کر رہے ہیں اس گناہوں کے سفر کے اندر ہمارے منزل شاید بہت کھام ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے ماہ رمضان المبارک کی آج یہ بڑی عام رات ہے اللہ تعالی ہم پر اور آپ سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو موقع فرمائے آپ کیا رائے دیتے ہیں اس ویڈیو کے بعد ضرور دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں پہنے خلالات کسخار کیجئے گا اپنے دعاوں میں ہم یاد رکھیں گا اپنے دعاوں میں ہم یاد رکھیں گا اجازم اللہ حافظ